امران خان نے میرے تینوں اندازے غلط ثابت کر دیے میں نہیں سمجھتا تھا کہ امران خان پنجاب کی اسمبلی توڑیں گے اپنی حکومت کو خود ختم کریں گے عروف کولم نگار اور ٹی وی انکر جوید چودری کی جانب سے حال ہی میں کچھ ایسے کولم لکھے گئے جس میں انہوں نے جنرل باجوا سے ہونے والی ملاقات کے احوال بیان کیے اور اس سے بظاہر یہ رکھتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جائے گی لیکن پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا نوٹفیکشن سامنے آنے کے بعد جوید چودری بھی بول پڑے اور کہا کہ امران خان نے میرے تینوں اندازے غلط ثابت کر دیے مجھے نہیں لگتا تھا کہ پرویز الہی امران خان کے کہنے پر پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں گے لیکن ایسا ہو گیا دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں کیسے کامیاب ہوئے یہ بھی ایک بڑی گتھی تھی جو اب میرے سامنے آگئی اور اس کا ذکر بھی رانہ سناؤلہ نے اس رات ہی کر دیا تھا جب آپوزیشن نے پنجاب اسمبلی سے اس اعتماد کے ووٹ کا بائیکارٹ کیا تھا رانہ سناؤلہ نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ پرویز الہی نے ان میمبران کو یہ حلف دیا ہے کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے جو کہ ووٹ دینے کے لیے گائب ہو چکے تھے البتہ ان سے دوستوں کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور پرویز الہی نے یہ پیغام بھیجوایا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ آپ اعتماد کے ووٹ کے لیے آئیے ووٹنگ میں حصہ لیں مجھے ووٹ دیں تو اس کے بعد میں اسمبلی نہیں توڑوں گا چنانچہ یہ چار پانچ لوگ جو ادھر ادھر ہو گئے تھے جس میں حافظ عمار یاسر بھی شامل تھے اور اس طرح کے دیگر ان کے عراقین بھی شامل تھے یہ اس حلف پر اسمبلی پہنچ گئے اور انہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تو یہ ایک سو چھاسی کا نمبر پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے البتہ اس کے بعد پرویز الہی نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ اب اگر ہم نے عمران خان کی حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہوئے اسمبلی نہ توڑی تو ہماری سیاست نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی یہاں میرا ایک اور اندازہ غلط ثابت ہوا اور پرویز الہی نے اسمبلی توڑ دی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این دونوں کو اپنے پریشر میں ڈال دیا ہے اسمبلی بھی عمران خان نے توڑی حکومت طریق انصاف کی ختم ہوئی لیکن اس میں فتح بھی عمران خان کی نظر آ رہی ہے اب تک کی جنگ میں عمران خان فاتح نظر آتے ہیں پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کو اور مجموعی طور پر وفاقی حکومت سمیت پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچا ہے اس سے نکلتے نکلتے انہیں وقت لگے گا دوسری جانر عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وفاقی حکومت سے اب کوئی بات نہیں کی جائے گی وفاقی حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں بلکہ اب رابطہ بیکڈروڈ ڈپلومیسی یا پھر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا تاکہ جلد از جلد الیکشن کی تاریخ لی جا سکے